ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں سارے ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ سیلانی دیجیٹل انٹرپیونرشپ کا انٹرویو آپ کس طریقے سے پاس کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹیف ہونے والی ہے کیونکہ بہت سارے لڑکوں کا کل ٹیسٹ ہے اور کل ٹیسٹ ہونے کے بعد ان کا فوراں فوراں انٹرویو بھی ہو جائے گا اور لڑکیوں کا اس کے اگلے دن ہیں اور سب کو میسیج آ آیا ہے انٹرویو کا لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انٹرویو سے پہلے آپ کا ایک چھوٹا سا ریٹن ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ فرس ٹیم ابھی نکلا ہے اور پہلا بیچ ہوگا یہ جتنے بھی لڑکے ہوں گے سب پہلا بیچ ہوگا ان کا ٹھیک ہے تو پہلے بیچ کے اندر اب دیکھتے ہیں کتنے لڑکے سیلیکٹ ہوتے ہیں اور کتنے لڑکے دوسرے بیچ میں جاتے ہیں کیونکہ بیچز وائز ان کے چلیں گے پہلے بیچ میں تقریباً پچاس سے سو ل� مرد کے آئیں گے اس طریقے سے بھی لگ رہا ہے کیونکہ ابھی انہوں نے سٹارٹ لیا ہے اور اس کا ریزلٹ آ گیا ہے ریزلٹ آنے کے بعد آپ انٹرویو کے لیے کل کا جو انٹرویو رکھا گیا ہے جو سب بائس لڑکوں کے لیے ہے اور پڑسوں کا جو انٹرویو رکھا گیا ہے وہ لڑکیوں کے لیے ہے تو انٹرویو کو آپ کیسے پاس کروگے اور انٹرویو کا کیا طریقی کار ہے آپ کیسے دوگے انٹرویو کے آپ فرس ٹیم میں کلیر ہو جاؤ اتنے سارے لڑکوں میں تو اس وی� ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہیں ان لوگوں کے لیے جو دیجٹل انٹرپیونرشپ میں اپلائی جنہوں نے کیا تھا ٹیسٹ میں کیلئے ہو گئے ہیں انٹرویو کی طرف آ گئے ہیں وہ اب وہ ڈر رہے ہیں کہ انٹرویو میں ریٹن ٹیسٹ بھی ہوگا یا ڈائریک انٹرویو ہوگا اور انٹرویو ہوگا تو اس میں کیا کیا پوچھا جائے گا اور کیسے ہم انٹرویو کو کیلئے کر سکیں گے تو یہ ویڈیو سب کے لیے انفارمیٹیو ہے میٹرک پاس ہو انٹر پاس ہو یا گریجویشن پاس ہو یا ماسٹرز ہو سب کے لیے انفارمیٹیو ہے کوئی فریشرز ہے اس کے لیے بھی انفارمیٹیو ہے جس کے پاس ایکسپریئنس ہے اس کے لیے بھی انفارمیٹیو ہے تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ نے پاس ہونا ہے تو اس ویڈیو کو لازمی اینڈ تک پہنچ کریں اور فرس ٹیم چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو تباہ دیں تاکہ ایسی ویڈیو آپ کو روز ملتے رہے گی تو بات کر لیتے ہیں کہ دیجیٹل انٹرپیونرشپ جو ہے بسکلی جو کہ ان اپلٹس کے ساتھ مل کے سلانی والے پلاٹفارم انہوں نے جنریٹ کر رہے لڑکوں کے لیے اور لڑکیوں کے لیے تو اس کے اندر بسکلی مختلف قسم کے کورسز موجود ہیں جس میں آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں جو الگ الگ کورسز موجود ہیں دراز ہے ہمازون ہے ہی بے ہے تو یہ سارے موجود ہیں اب آپ کا جو انٹرویو ہوگا وہ آپ کا خراب ہوگا یا تو اچھا ہوگا دو صورتوں میں دو کیٹیگریز کی آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں آپ کا یا تو خراب ہوگا یا تو اچھا ہوگا اگر آپ کا اچھا ہوگا تو آپ کے لیگر ہو جاؤگے خراب ہوگا تو آپ ریجیکٹ ہو جاؤگے ایسا ہی ہے تو خراب انٹرویو ذات لڑکے اس لیے دیتے ہیں کیونکہ وہ بیٹرک پاس ہوتے ہیں انٹر پاس ہوتے ہیں ہوتے ہیں اور ان کے پاس کوئی بھی ایکسپریئنس نہیں ہوتا تو وہ کیا کرتے ہیں وہ جو ان سے سوال کیا جاتا ہے وہ بتا دیتے ہیں اور اس طریقے سے ان کا خراب انٹریوی ہو جاتا ہے ان کی گرامر سٹرونگ نہیں ہوتی ان کے بارٹس آف اس پیچی سٹرونگ نہیں ہوتے ہیں اور آرٹیکل سٹرونگ نہیں ہوتی تو جس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں انٹریویو اپنا خراب دے دیتے ہیں تو اس کا کیا سلسلہ ہوتا ہے کیسے ہم آسانی سے کلیر کر سکیں تو گائز آپ کو میں سب سے پہلی چیز یہ بتاتا چلوں کہ آپ کا جو انٹرویو ہوگا انٹرویو سے پہلے ہو سکتا آپ کا تیز بھی ہو چھوٹا سا گرامر کا آپ کی گرامر دیکھی جائے گی کیونکہ آپ جو کام کرنے والے اس کے لیے انگلیش بہت زیادہ میٹر کرتی انگلیش کے بینہ کوئی بھی کام نہیں ہوگا اگر انگلیش آپ کی اچھی نہیں ہوگی تو آپ آپ اس پلیٹ فارم میں آئی نہیں سکتے اور اس ریٹن کی ٹیش کو آپ کلیرن نہیں کر سکو گے جو آپ کا شوٹلی ہوگا اور اس کے لیے انٹرویو آپ کلیرن نہیں کر سکو گے کیونکہ آپ کا جو انٹروڈکشن ہوگا وہ انگلیش میں ہوگا اور آپ اگر انگلیش میں اپنے انٹروڈکشن اچھے سے دوگے تو آگے فردر پھر آپ سے وہ کوڈینیٹ کریں گے بات کریں گے پرنا پھر آپ کو اپنے سے پر ریچیکٹ کر دیں گے تو اس لیے آپ انگلیش جو ہے وہ بہت زیادہ آپ میٹر کرتی ہے انگلیش اس دا نیم آف سینس انگلیش اس دا پارٹس آف لائف انگلیش ایک طریقے سے ہماری زندگی کا حصہ ہے اور انگلیش کے بینے آپ کا کوئی بھی گزارہ نہیں ہے کوئی بھی کام نہیں ہے آپ جاؤ گے انٹرویو میں فیل ہو جاؤ گے اور آپ جس پوشٹ کے لیے جا رہے ہو آپ کو پتا ہے کہ میں کس کے لیے جا رہا ہوں میں کورس کرنا جاتا ہوں انگلیش کو ہی فوکس کریں گے انگلیش کو ہی ججمنٹ کریں گے کہ آپ کی انگلیش کیسی ہے اگر آپ کی انگلیش اچھی ہوگی تو آپ کو سیلیکٹ کر لیں گے اور آپ کی انگلیش بگنرز ہوگی تو اس میں بھی آپ کو سیلیکٹ کر لیں گے لیکن اگر بالکل بھی انگلیش نہیں آتی ہوگی آپ تو اٹھا پٹھا بول لے ہو آپ کو سمجھ بھی نہیں آرہا دا کب لگانا ہے اس کب لگانا ہے ان کب لگانا ہے الٹی پلٹی بول لے ہو تو وہ آپ کے لئے مسئلہ ہو جائے گا یا تو آپ تھوڑی بہت سیکھ لو اتنا سیکھ لو کہ اپنا introduction انگلیش میں دے سکو اتنا بہت ہے اس کے بعد آپ پھر اڑ دو میں بات کرنے لگ جاؤ سب سے اچھا سینئی ہے یہ بھائی میں آپ کو بتاؤں اگر clear ہونا ہے تو آپ شروع میں دو دی لائن انگلیش میں بول دو اس کے بعد پھر آپ کیا کرو اڑ دو میں بات کرنے لگ جاؤ تو آپ آسانی سے سلانی کے ٹیسٹ میں clear ہو جاؤ گے ٹیسٹیں مراد انٹرویو کو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن کیونکہ یہ فرس ٹائم ہو رہا ہے پہلا بیچ ہے تو اس لئے میں آئیڈیا لگا رہا ہوں کہ آپ کا ہو سکتا ہے ریٹن ٹیسٹ بھی لے لیا جائے دس سے بیس منٹ کا ہوگا اور دس سے بیس مارکس کا ہوگا ہو سکتا ہے میں آپ کو ایک اوورویو دے رہا ہوں کیونکہ میں نے جہاں تک کہ انفارمیشن لی ہے پتہ کر رہا ہے دوستوں سے تو مجھے انہوں نے یہی بتایا کہ چھوڑا سا ریٹن ٹیسٹ بھی ہوگا آپ دیکھتے ہیں ہوتا ہی نہیں ہوتا کیونکہ میں بھی جاؤں گا کل آپ لوگ بھی آو گے تو وہاں پہ ایک آڈیا ہو جائے گا میں پتہ لگ جائے گا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے لیکن انٹرویو کے حوالے سے جو میں نے آپ کو دو تین چیزیں بتائیں گے وہ آپ نے بہت زیادہ اپنے مائنڈ میں رکھ لینے اور اس کے حساب حساب سے چلنا ہے اچھا ایک اور چیز میں آپ کو کلیے کر دوں کہ آپ نے کیا ٹریسنگ کرنی ہے اور اپنے ساتھ کیا کیا لے کے جانا ہے تو دوستو آپ نے اپنے ساتھ صرف ایڈمیٹ کارڈ لے کے جانا ہے اور کچھ بھی لے کے نہیں جانا نہ پینسن نہ ربڑ نہ آپ نے وہ کیا کہتے ہیں پین وہ بھی لے کے نہیں جانا ہے آپ نے صرف اپنا ایڈمیٹ کارڈ لے کے جانا ہے اپنا اوریجنل سیاں نائسی لے کے جانا ہے یہ دو چیزیں آپ نے لازمی لے کے جانا ہے اس کے بھی نہیں سارا کام ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ کیو آر گوڈ آپ کا سکین کیا جائے گا اور آپ کا نائسی دیکھا جائے گا تو یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے اپنے مائنڈ میں رکھ لیں آپ نے نائسی لے کے جانا اوریجنل اور اپنا کیا کرنا ہے آپ نے وہ لے کے جانا اپنا ایڈمنٹ کا ٹھیک ہے اچھا ایک اور بات کر لیتا ہے کہ آپ نے پہننا کیا اچھا کچھ لڑکی ایسا ہوتے ہیں جو چوب انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو وہ تو فارمیل ڈریسنگ کرتے ہیں لیکن ہم کس کے لیے جا رہے ہیں ہم لوگ سب آپ اور میں ہم سب کس کے لیے جا رہے ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں ایک انٹرویو کے لیے اس انٹرویو کے لیے جو ہمیں کورس کرنا ہے ہمیں ڈیجٹل انٹرویو والا ہمیں کورس کرنا ہے اس کے ہمارے ایک انٹرویو ہو رہا ہے تو ہمیں اس کے لیے کیسے جانا چاہیے مائنڈ میں آ رہا ہوگا نا کیسے جانا چاہیے تو اس کے لیے فارمل آپ نے بالکل بھی نہیں آنا فارمل میں آپ کو بتا دوں فارمل آپ آ رہے ہو اب اپنے امپریشن دکھانا چاہ رہو ٹھیک ہے لیکن کوشش کرو کہ زیادہ فارمل نہ آؤ اتنا زیادہ فارمل لگو گے نا تو پھر اگلا آپ کو وہی سے ہو سکتا منا کر دے کہ یار یہ بندہ نہیں کر سکتا کیونکہ سمارٹ لیس کا مائنڈ نہیں ہے کیونکہ فارمل ٹریسنگ وہاں اچھی لگتی ہے جیسے آپ بڑی بڑی کمپنی میں بڑے بینکس میں جا رہے ہیں انٹریویس کے لیے تو وہاں پہ اچھی لگتی ہے فارمل ٹریسنگ ٹھیک ہے لیکن آپ کورس کی انٹریو کے لیے جا رہے ہو ٹھیک ہے تو وہاں پہ ایک اچھی نہیں لگے گی تو وہاں پہ اپنے ویل ڈریس ہو کے نہیں جانا ٹھیک ہے آپ نارمل کیجوال ہو کے جانا ہے جیسے کہ آپ جینس کے پینڈ پہن لو اور ٹی شرٹ پہن لو پلس آپ نے کیا کیا پ لگا لیا تو کیا پ لگا لو شرٹ پہن لو ایسے جانا ہے کیجوال جیسے آپ کرکڑ کھلنے جاتے ہو جیسے آپ گھومنے پڑھنے جا رہے ہو ویسے آپ اپنے آپ کو لے کے چلو ٹھیک ہے فارمل نہیں جانا یہ نہیں کہ آپ ٹائے ویلاغہ کے جا رہے ہو گوڈ وڈ پہن لیا وائی اور فارمل شوز پہن لیا پولیش والے اور ایسا نہیں جاؤ ایسے آپ ہو سکتا ریجیکٹ ہو جاؤ کیونکہ یہاں پہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں جو اس کورس میں ہم بڑھنے جا رہے ہیں مطلب وہ جو کوس ہے ڈیجٹل انٹرپینرشپ کا وہ سمارٹلی کام کرنے والا ہے اس میں ہم نے جو کام کرنا ہے وہ سمارٹلی کرنا ہے تو سمارٹلی کرنا ہے تو ہمیں دکھنا بھی سمارٹلی ہے ایسا نہیں بھی کچھ فارمل اوپر سے نیچے آپ بلکل بنشنگر آ رہو ویسا نہیں آپ نے بلکل مائنڈ کو ریلیکس رکھ کر آنا ہے ٹھیک ہے جو کی کوسٹن آپ سے کیا جائے فردر آپ نے اس کا جواب دینا ہے ٹھیک ہے مائنڈ کلیر ہوگا ٹریسنگ آپ ایسیو کیجول رکھو گی آٹومیٹک آپ کے آنسر بھی آہ پوزیٹیو نکلیں گے پوزیٹیو آنسر نکلیں گے تو پھر آپ کے لئے مسئلہ نہیں ہوگا آپ آسانی سے یہاں پر سیلکٹ ہو جاؤ گا ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھی ٹیسٹ کی میں نے بتائیں ہو سکتا ہے ہو جائے پہلا بیچے ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے انٹرویو میں میں نے آپ کو بتا دیا کیا کیا لے کر آنا ہے کیا پہننا ہے ٹھیک ہے اور انٹرویو کیسے دینا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا انگلیش کے حوالے سے سب چیزیں بتا دی پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو نیچے کمنٹس کریں اور ڈیٹیل میں آپ کو بتا دوں گا کیونکہ میں بھی آپ لوگ کی طرح ہوں میں بھی انٹرویو دوں گا آپ لوگ بھی دوں گے تو انشاءاللہ ملیں گے وہاں پہ گپ شپ کریں گے اور دوسری چیز ہے کہ ویڈیو کو لازمی لائک کریں اگر ویڈیو اچھے لگ رہی ہے تو ایسی انفارمیٹیو میں روز لے کر آتا رہتا ہوں اپنی چینل پہ ٹھیک ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر ایسی ویڈیوز میں روز لے کر آتا رہوں گا چلیں شکریہ چلتے ہیں دعاوں میں یاد رکھی گا انٹیویو میں پاس ہو جائیں تو لازمی کمنٹس کر گے مجھے بتائی گا تینکیو اللہ حافظ